نبی علیہ السلام کے رحیم و کریم ہونے کا ایک ہے مومنوں کے ساتھ خاص طور سے اور اس میں سب سے بڑی مثال سب سے بڑی مثال جو سب کے لیے ہے دنیا ہندو ہے عرب کا بڑا اکھڑ انسان بلکہ صحہ کی روایت ہے بڑا اکھڑ اوجد انسان آیا آیا مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے لیکن آنے کے بعد اس نے تہیتل اتنا علمت تھا کہ مسجد میں داخل ہو تو مسجد کا حق ہے اور آج بس آیا سلام کیا دو رکعت پڑھی مجلس میں آکے بیٹھ گیا اب اس کو پیشاب آیا تو سوچتا ہے کہ پیشاب لوگ چونکہ عرب کے دمانے میں عربوں میں بس پیشاب کہے تھا اتنے مرد بیٹھے ہیں کسی کو پیشاب آیا یہیں بیٹھ کے پیشاب کو لوگ دیکھتے ہیں اور اگر کسی نے پردے میں کیا کجاب میں کہتے کچھ ڈال مکالا ہے یہ ہے کچھ خطرہ اسی لیے لوگوں کے سامنے پیشاب نے کہا اللہ بھر یہ عربوں کے دستور اور یہی اے مسلمان موسیٰ علیہ السلام پر لگایا گیا تھا یہی حضرت سلمان فارسی کو ارے مرد تو وہ ہے جو لوگوں کے سامنے بیٹھ جائے پیشاب تھا چھپنے کیا چیدے عورتوں کو چاہیے پردنے میں جائیں لیکن اللہ سمجھ گیا تھا سامنے نہیں تو بیچارہ کیا ادھر بیٹھے ہیں تو وہ سوچا مسجد کی دیوار کے باہر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مسجد کے دیواری میں کھڑے ہو کر کے پیشاب شروع کر دیا مسجد کے اندر ہنگامہ مہ 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 رو اس کو مہ رو اس کو خوب داتا لوگوں نے مہ 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 اللہ سوال دعوہ و لا تذرم اللہ اکبر دعوہ و لا تذرم اللہ اکبر دعوہ و لا تذرم یہ اللہ کا رسول رحمت ہے دعوہ چھوڑ دو اس کو ڈاٹو نہیں اس کو پیشاب کر لی نہیں دو جب پیشاب کر کے فارغ ہوا ادھر کر اک کیا تو اللہ رسول نے ڈاٹنے والوں کہا ایک بلتی پانی لے کر کیا ہو ایک صاحب کے پانی لے کر کیا ہے جہاں اس نے پیشاب کیا تو اللہ رسول نے دیکھ دیا کہا اتنی آسانی سے مسجد پاک ہو گئی اور تم لوگ اتنا ڈاٹ رہے تو اس بچارے کو وہ سب سن رہا تھا سب سن رہا تھا ماشاء اللہ سنا اور سب کو نگاہ میں رکھا کون کون لوگ ڈاٹتی ہیں سب کو نگاہ میں رکھا مہو کہا ہے گا تو ہم بھی نگاہ میں رکھا بہرحال اللہ کے رسول نے منع کیا وہ بات آیا اس کو سمجھائے دیکھو یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے یہ نماز کی ہے ذکر اذکار کی ہے تلاوت قرآن کی ہے عبادت کی آدمی مسجد بیٹھا پیشاب آئے تو اس کو کہاں جانا چاہیے باہر وہ سمجھایا بہت روایتوں میں آیا تھوڑی دیر کے بعد ماشاءاللہ اٹھا بددو کہتا اللہ مرحمنا و محمدن و لا ترحمنا اہدا اے اللہ ان سارے لوگوں نے ہمیں بھوک داتا ہے فتکار آئے اللہ مرحمنی اللہ مرحمنی و محمدن اے اللہ ساری رحمتیں ہم کو دے دے کچھ بچے دو محمد کو دینا و لا ترحمنا اہدا ہمیں دونوں کے علاوہ کسی تیسرے انسان پر رحمت کو رحمت سے نہیں نبادنا بڑے کچھ سے بے اللہ مرحمنی و محمدن و لا ترحمنا اہدا ہم دونوں کے علاوہ کسی اور سے پر رحم نہیں کرنا اللہ رسول رحمت اللہ عالمی ہم تو ہوتے خوش ہوا اتنے لوگوں یہی ہمارا چاہیے جو آج جو آج کے معاملہ ہے لیکن اللہ سن نے بلا سنو لقد تحجر تواصین تم نے اللہ تعالی کی بڑی کشادہ چیز کو محدود کر دیا تمہارا یہ کام غلط تھا تمہیں کہنا چاہے اللہ ہم پر محمد پر اور دنیا کے سارے لوگوں پر اپنی رحمتوں کو تروادہ کھول دے تم نے بہت بڑی غلطی کی راوی کہتے ہیں ایک زمانے کے بعد جو انسان پہا لکھا علم آیا تو ساری زندگی کہتا تھا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ سے اچھا استاد میں نے کائنات میں نہیں دیکھا نہ انہوں نے ڈاٹا نہ فتکارہ نہ جھڑکی دیا ہمیں سمجھا کر کہ ہمیں جدا کر دیا محمد صلی اللہ